السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم حاضر ہوئے ہیں اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم بات کریں گے کولوس عثمان کے آنے والے نیو سیزن کی محمد بوزدود کی طرف سے کولوس عثمان کے نئے سیزن کی شوٹنگ کافی دیر سے شروع ہوئی اور پورے سیزن کا ٹریلر دکھانے کے بجائے سیزن فور کے ایبیسوڈ 99 کا ٹیزر دکھایا گیا پچھلی بار بھی یہی صورتحال نظر آئی تھی پہلی قسط کے ریلیز ہونے میں اب بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے اب محمد بوزدود کے پاس کافی ٹائم مل گیا ہے کہ وہ اچھے سے اور اندہ انداز میں نئے سیزن کی تیاری کر سکیں آپ لوگوں میں سے جن کو یہ ٹریلر نامناسب لگا تو معلوم نہیں کیوں آپ کو ایسا لگا یہ ٹریلر تو کافی یونیک اور ایکسائٹنگ ہے ایل پرسلان بک سلجوکیوں کے ٹریلر سے بلکل مختلف کیونکہ ایل پرسلان کے نئے ٹریلر سے حج والا سین نکال دیا جائے تو باقی سب بلکل پہلے جیسا ہے اور اگر کولوس اسمان کے سارے سیزن کے ٹریلر کو ریٹنگ دی جائے تو نمبر ون پہ سیزن ٹو کا ٹریلر آئے گا سیزن ٹو کے ٹریلر میں بہترین اور شاندار قسم کی جنگ دکھائی گئی ہے جس میں معززین کے شوق اور توجہ کو اور بڑھا دیا ہے دوسرے نمبر پر سیزن ٹو کا ٹریلر ہے جو کہ پچھلے تھری سیزن کے کافی یونیک ہے اور اس میں کافی اہم مقامات اور بڑے دشمنوں کو دکھایا گیا ہے تیسے نمبر پر سیزن ٹری کے ٹریلر ہے جسے دیکھتے ہی کولوس اسمان کے مدہ بہت زیادہ جوگ گئے تھے جب انہوں نے ترگت بے کی آواز سنی اور پھر چوتھے نمبر پر سیزن ون کا ٹریلر رہا آپ لوگ بھی کومنٹ سیکشن میں اپنی ریٹنگ ضرور دیجئے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا ٹریلر پسند آیا اور ہم بات کریں سیزن فور کے ٹریلر کی تو اس میں ایک بات نوٹ کی گئی ہے کہ اس ٹریلر میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ دکھائی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ آنے والے سیزن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے جیسے کہ اسمانی جنگجووں کے لباس بلکل سیملر ہیں ساتھ ہی نئے اور پرانے گیا ہے اور اکھٹا کر دیا گیا ہے اور ایک اہم چیز یہ نظر آئی ہے کہ اسمانی ریاست کے قیام کے خواب والا درکھ جو کہ یعنی شہر میں لگایا گیا ہے اور اسے پچھلے سیزن میں بھی اسمان غازی کا تخت پر یہ درکھ موجود تھا اس کے بعد ہم بات کریں گے حسن نیلپ کے جن کا اس سیزن میں انٹری ہونے والی ہے کیونکہ اسمان غازی نے سلجو کی سلطنت سے آزادی کے بعد اپنی زمینیں اپنے وفدار جنگجووں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دی تھی کراچہ ہزار اورحان خان کو ملا اور ایناغل کی زمین ترکت بے کو مل چکی ہے بیلی جیک میں شیخ اداب علی قیام پذیر ہوں گے یارحسا کلہ حسن نیلپ کو دیا جائے گا شاید اسی لیے پچھلے سیزن میں یارحسا کلہ فتح نہیں کیا گیا تھا تاکہ نئے سیزن میں اس کو فتح کیا جا سکے اور حسن نیلپ کو دے دیا جائے اور اس بات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اکچہ کوجہ اور حسن نیلپ نئے سیزن میں ضرور نظر آئیں گے اور یہ خبر بھی پھیلی ہوئی ہے کہ نئے سیزن میں کوجہ گتائی کا نام بدل کے حسن نیلپ رکھ دیا جائے گا اور آپ کو معلوم ہے کہ جر گتائی اسمان کیا تاریخی جنگجو ہے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ اسمان بیک کے تخت کے ساتھ جر گتائی بھی موجود ہے تو یہ صرف افوہ ہی تھی یا سچ میں ایسا ہوگا آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے ضرور دیجئے گا بیسے یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ جب جر گتائی مسلمان ہوا تھا تب ہی محمد بوزدیک نے اس کا نام کیوں فوراں تبدیل نہیں کیا اور جر گتائی اسمان بیک کے ساتھ کھڑا ہونے کا یہ بھی وجہ نظر آتی ہے کہ کنر ارتوک بازنتینی سلطنت میں ایک جازو سی مشن پر ہے تو اس لیے کنر کی جگہ جر گتائی کھڑا ہے اور جب کنر کی واپسی ہوگی تو وہ واپس اپنی جگہ آ جائے گا اور جر گتائی وہاں سے چلا جائے گا لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ڈرامے میں آگے جا کے جر گتائی کا نام بدل دیا جائے اس بار ویسے ہی کافی نئے کردار سکرین پر نظر آنے والے ہیں اگر ہم بات کریں کنر علب کی تو اسمان غازی نے کو بازنتینیوں میں شامل ہو کے ان کی جاسوسی کا حکم دیا ہے اس سیزن میں اگر مضبوط قسم کا کوئی کہانی ڈیزرف کرتا ہے تو وہ کنر علب ہی ہے اور یہی کنر علب اسمان غازی کی فتوحات میں اہم کردار ادا کرے گا اور ترہن علب بھی ہمیں نظر آئیں گے اور یہی نہیں بلکہ ترہن علب اس بار میدان میں نیا روپ لے کے اتریں گے اور ایک نئے انداز میں جنگ کریں گے اس سیزن میں اورحان اور علاودین کا کردار بھی بہت مضبوط دکھایا گیا ہے یہ دونوں سرداروں کے مشوروں میں شامل ہوں گے اور اسمان غازی ان کی جنگی تربیت پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں یہ دونوں نوجوان ہونے کے پاوجود بصیرت ذہانت اور طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور اتنی سے عمر میں بہت بڑے بڑے فیصلے لیں گے اس سیزن میں وائیکنگ کی انٹری بلیک سی یا یونان کی سمندر کی طرف سے ہوگی اور یہ وہاں سے اسمان غازی کی عمارت پر حملہ کریں گے وائیکنگز بازنتینیوں کی طرف سے آخری قرائے کے قاتل ہوں گے جن کی ختم ہونے کے بعد اس کے شہنشاہ کو خود میدان میں آنا ہوگا اور اسمان کا مقابلہ کرنا ہوگا نئے دشمن کی صورت میں وائیکنگز کے کردار چوپل خاتون اسمان غازی کی زبردرش دشمن ثابت ہونے والی ہے اور اس سیزن کے ٹریلر میں ایک لڑکی کو بھی دکھایا گیا ہے جو کہتی ہے کہ میں دکھاتی ہوں تم سب کو گھر سواری کیا ہوتی ہے اس کے اس طرح کہنے اور انداز سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے اور اس طرح کہہ کے یہ مردوں کو للکار رہی ہے میں اس سیزن شائقین کے لیے کیا چھپی ہوئی حیرتیں لائے گا اس سیزن میں تر خلافت کا زوال ہو جائے گا اس سیزن میں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ تر خلافت کیسے زوال پذیر ہوئی ہر سریز اپنے سیزن کو منفرد انداز میں پیش کرتی ہے شائقین کو نئے سیزن کا بے سبری سے انتظار ہے وہ چاہتے ہیں کہ ٹیزر کے بعد کلڑو اسمان جلدی سے شروع ہو اور اس بات کا امکان ہے کہ دس سے بارہ اکتوبر تک سیزن کی سیریز سٹارٹ ہو جائیں گی اور چند دنوں میں ہی آنے والے سیزن کی سیریز سب کی توجہ اپنی طرف مبزول کر لیں گی اس سیزن کے مرکزی کردار ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں کیس سمسا چوز اکا گودا اور عبد الرحمن غازی اس دور کے مشہور سپاہی رہیں گے سیزن فور کے ٹیلر کے شروع میں ہی رومی سلطنت کا طاقت دال حکومت جیسے شہر روم سے ہو رہی ہے جس میں ایک سٹیڈیم دکھایا گیا ہے اور اس سٹیڈیم میں موت کا کھیل کھیلا جاتا ہے خونی لڑائیاں ہوتی ہیں مارو یا مر جاؤ کی داستان ہوتی ہے اس لئے سٹیڈیم میں شہنشاہ اکبر بھی موجود ہیں یعنی کوئی بڑا مارکہ ہو رہا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کی گفتگو آگے ہم بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ پر ووچنگ